دوستو کومہ ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں انسان دماغ پر گہری چوٹ لگنے کے باعث ایک گہری نیند میں سو جاتا ہے اور پھر اس کے جاگنے کا وقت کوئی بتا نہیں سکتا آج کی کہانی ایک ایسے ہی آدمی کے بارے میں ہے جو ایک کار کے حادثے کی وجہ سے کومہ میں چلا گیا اور لگا تار انیس سال تک کومہ میں رہا دوستو اس آدمی کا نام ٹیری ویلیس تھا اور اس کا تلق امریکہ کی ریاست ارکنسا سے تھا ٹیری ایک خوش مزاج انسان تھا اسی لیے اس کے گھر کے سب افراد اس سے بہت پیار کرتے تھے ٹیری جب انیس سال کا تھا تب اس نے اپنی ایک دوست سینڈی سے شادی کر لی یہ دونوں ہنسی خوشی ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے ان کے گھر ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام ایمبر تھا یہ واقعہ جولائی انیس سو چوراسی کا ہے جب ٹیری اپنے دو دوستوں کے ساتھ گاڑی پر کہیں جا رہا تھا گاڑی ٹیری ہی ڈرائیو کر رہا تھا ٹیری کی گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی یہ لوگ اس وقت ایک چھوٹے سے بریج سے گزر رہے تھے جب ٹیری اپنی تیز رفتار گاڑی کو سنبھال نہیں پایا جس وجہ سے اس کے گاڑی اس بریج کی دیوار کو توڑتے ہوئے نیچے دریا میں جا گری دوستو آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو فورا اطلاع کر دی جس پر جلد ہی پولیس نے ٹیری اور اس کے دوستوں کو پانی سے باہر نکال لیا ٹیری کا ایک دوست اس حادثے میں مارا گیا تھا جبکہ دوسرا دوست کچھ بہتر حالت میں تھا لیکن ٹیری کو جسم کے علاوہ سر پر بھی بہت سی چوٹیں لگی تھیں جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب تھی اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس کا علاج شروع کر دیا دوستو اگلے دن ڈاکٹرز کی ٹیم نے ٹیری کے گھر والوں سے جو کہا اسے جان کر اس کے گھر والے سکتے میں آگئے رسل ٹیری کومہ میں جا چکا تھا کومہ جہاں سے ٹیری کب باہر آئے گا کوئی نہیں جانتا تھا ٹیری کی دیکھ بال کا ذمہ اس کے والدین نے اٹھا لیا ٹیری کو پورا ہفتہ ہسپٹل میں رکھا جاتا اور ایک دن کے لیے اسے گھر لایا جاتا تھا ٹیری کے والدین اس کی بیماری پر آنے والے اخراجات خود اٹھا رہے تھے اور ٹیری کی بیوی سینڈی نوکری کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکے ان لوگوں کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی دوستو ایک سال دس سال یہاں تک کہ ٹیری کو کومہ میں گئے انیس سال ہو گئے ٹیری کی پیملی اب اس بات کی امید چھوڑ چکی تھی کہ ٹیری اب کبھی کومہ سے جا گے گا لیکن تیرہ جون دوہزار تین کو ایک حیرت انگیز بات ہوئی دوستو ٹیری نے انیس سال کے بعد ہسپیٹل بیٹ پر اپنی آنکھیں کھول لیں اور اپنی ماں کو پکارنے لگا ہسپیٹل کا تمام سٹاف حیرت سے ٹیری کو دیکھ رہا تھا ان لوگوں نے فوراں ڈاکٹرز کو ٹیری کے جگنے کی اطلاع کر دی ہسپیٹل کے سب ڈاکٹرز ٹیری کو دیکھنے اس کے کمرے میں آ گئے جب یہ خوشخبری اس کے گھر والوں کو دی گئی تو ان لوگوں کو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا ٹیری نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا نام لیا پھر ایک پیپسی مانگی اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ کا مانگا دوستو ٹیری کا کومہ سے انیس سال بعد باہر آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اس لیے ٹیری کی کہانی پورے امریکہ میں مشہور ہونے لگی ٹیری چاہے کومہ سے باہر آ چکا تھا لیکن ڈاکٹرز کے مطابق ٹیری کا دماغ کوئی بھی نئی چیز سیکھنے کو تیار نہیں تھا یعنی ٹیری کا دماغ ابھی بھی 1984 کے دور میں پھنسا ہوا تھا وہی سال جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا پورا جسم حرکت نہیں کرتا تھا اور بولنے میں بھی اس کو خاصی مشکل ہوتی تھی لیکن ٹیری کی والدہ اور ٹیری کی بیٹی ایمبر اس کو بولنا سکھاتی رہی دوستو ٹیری اپنی بیٹی ایمبر کی مدد سے بہت کچھ سیکھ رہا تھا ٹیری کومہ سے جاگنے کے بعد مزید 19 سال تک زندہ رہا لیکن 2022 میں اپنی جسمانی بماریوں کے باعث اس کی موت ہو گئی ٹیری کے کومہ سے باہر آنے کے بعد دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے اس کی زندگی پر بہت سی ڈاکومنٹریز بنائی تھی ایک ایسا آدمی جو 19 سال کے بعد کومہ سے باہر نکلا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کومیٹ بکس میں ضرور بتائیں